حلال حرام مخلوط مال سے خریدے گئے گھر کا حکم عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں بھئی جگہ کا بھی لکھا کریں عبداللہ کراچی سے پوچھ رہے ہیں یا مریخ سے پوچھ رہے ہیں کوئی وجہ یعنی لوکیشن بھی ہونی چاہیے تو انہوں نے پوچھا ہے کہ مخلوط مال یعنی کسی نے حلال و حرام پیسے مکس کر کے اسے گھر خریدا تقریباً بیس سال پہلے میری امی نے ایک زمین خریدی تھی جس کی قیمت ساٹھ ہزار روپے تھی اس میں سے پنتالیس ہزار حلال کے تھے باقی سود کے تھے اب اس زمین کی قیمت سولہ لاکھ روپے ہے اگر ہم اس زمین کو بیچ دیں تو ان سولہ لاکھ میں کتنے پیسے حلال ہوں گے اور کتنے حرام ہوں گے صرف پندرہ ہزار صدقہ کرنے ہوں گے یا اس وقت کے حساب سے صدقہ کرنے ہوں گے دیکھئے یہ جو آپ نے کہا کہ ان میں پنتالیس ہزار حلال کے تھے اور پندرہ ہزار سود کے تھے تو پہلے تو اس کو متعین کریں سود کے ہونے کا مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں یا تو یہ صورت ہوگی کہ آپ نے بینک سے قرضہ لیا ہوگا یعنی آپ کی والدہ نے سولہ ہزار روپے قرضہ لے کے پنتالیس ہزار میں مرج کر کے پلوٹ خریدا تو جب آپ بینک سے قرضہ لیتے ہیں یہ قرضہ لینے کا عمل تو حرام ہے کیونکہ سودی قرضہ لینا حرام ہے گناہ ہے لیکن وہ رقم حرام نہیں ہوتی تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ حلال اور حرام رقم ملا کے پلوٹ خریدا ہے یا مکان خریدا ہے یہ نہیں کہا جائے گا بلکہ ہی کہا جائے گا حلال پیسوں سے خریدا ہے لیکن بینک سے جو ایگریمنٹ کیا ہے وہ حرام کیا ہے سود لینا بھی گناہ سود دینا بھی گناہ سودی ایگریمنٹ کرنا سود پہ گواہ بننا یہ سب حرام نجائز ہے تو وہ رقم حرام نہیں ہو جاتی تو اس پلوٹ کو یا اس گھر کو حرام نہیں کہا جائے گا اور اگر ایسا کیا ہے کہ آپ نے کسی کو یعنی آپ کی والدہ نے بینک میں پیسے رکھوا کے سولہ ہزار روپے سودھ لیا تھا یعنی بینک نے سودھ کی مد میں ان کو جو سولہ ہزار کی رقم دی ہے تو پھر یہ جو سودھ کی رقم ہے یہ یقیناً حرام ہے یعنی ایک تو ہوتا ہے سودھی قرضہ لینا اور ایک ہوتا ہے بینک کو قرضہ دے کے یعنی بینک میں ڈیپوزٹ کروا کے اس پہ سودھ لینا تو یہ جو حرام رقم وہ ہوگی جو بطور سودھ کے آپ وصول کریں گے تو اس حرام رقم سے اگر والدہ نے پلوٹ خریدا ہے تو پھر اس میں پینٹالیس ہزار اور پندرہ ہزار میں جو ریشو ہے اس ریشو کے حساب سے آپ کی والدہ نے جو پلوٹ خریدا وہ اس میں وہ حرام رقم شامل ہو گئی جب حرام رقم حلال سے ملا کے کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو وہ کیونکہ مکس ہو چکی ہے تو اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس پلوٹ کی تو آپ کی والدہ مالک بن گئی اور جتنے پرسنٹ اس میں حرام شامل ہوا ہے اتنے پرسنٹ کی جو قیمت ہے ان کے اوپر صدقہ کرنا واجب ہو گئی تو اس پلوٹ کی جتنی قیمت بڑھے گی وہ پرسنٹیج اسی حساب سے بڑھ جائے گی یعنی پرسنٹیج کے حساب سے رقم کی مقدار اسی حساب سے بڑھ جائے گی پرسنٹیج تو وہی رہے گی تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سولہ ہزار میں اور پینٹالیس ہزار میں نسبت کیا ہے یعنی جو بھی ان دونوں میں فیصدی لحاظ سے پرسنٹیج کے لحاظ سے جو نسبت ہے اس نسبت کو متعین کریں اور اب والدہ کو آپ یہ کہیں کہ جو سولہ ہزار اور پینٹالیس ہزار میں جو ریشو ہے اس ریشو کے حساب سے وہ رقم اپنے اوپر واجب کر لیں کہ میں نے اتنی رقم صدقہ کرنی ہے تو یہ پلوٹ کا استعمال ان کے لیے جائز ہو جائے گا یعنی اگر یہ پلوٹ ڈبل ہو گیا یعنی اس پلوٹ کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے تو سولہ دونی بتیس ہزار روپے ان کے اوپر صدقہ کرنا واجب ہوگا اگر یہ چار گناہ بڑھ گئی ہے تو بتیس کا دگنا ہوتا ہے چونسٹھ ہزار روپے تو چونسٹھ ہزار روپے ان پر صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا اور جب یہ التزام کر لیں اپنے اوپر صدقہ کرنے کا کہ یہ چونسٹھ ہزار میں نے صدقہ کرنے اور تھوڑا تھوڑا صدقہ کرنا اس کو شروع کر دیں یکمش کر لیں تو اور اچھی بات ہے تو اس پلوٹ کا یہ اس گھر کا استعمال ان کے لیے جائز ہو جائے گا